جاگا ہے بوٹا بوٹا چٹکا ہے گنچا گنچا چمکا ہے ذرہ ذرہ روشن ہے گوشا گوشا اس شیر میں شائر باغ کے ہسی منظر کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر کلی باغ میں کھل رہی ہے بوٹا بھی کلی کو کہتے ہیں اور گنچا بھی کلی کو کہتے ہیں صبح میں جب پھول کھلتے ہیں کلی سے پھول بنتا ہے تو وہ منظر بہت خوشنما ہوتا ہے چمکا ہے ذرہ ذرہ روشن ہے گوشا 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 یعنی کونہ ہر ایک کونہ روشن نظر آ رہا ہے اور سورج کی روشنی میں ہر ذرہ چمک رہا ہے سبزہ لہک رہا ہے کلیاں مہک رہی ہیں باغوں میں ڈالیوں پر چڑیاں چہک رہی ہیں سبزہ یعنی ہرہ بھرہ اور کلیاں اس ہرے بھرے خوشنما منظر میں مہک رہی ہیں پھولوں سے اور باغوں کی ڈالیوں پر چڑیاں چہک رہی ہیں شبنم کا ہر چمن کو وہ آرسی دکھانا پتوں کا پھر خوشی سے وہ تعلیہ بجانا آرسی آئینے کو کہا جاتا ہے آئینہ دکھانا یا پھر حقیقت ظاہر کرنا یعنی شبنم جب پتوں پر نظر آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پتے اس میں اپنا اکس دیکھ رہے ہیں اور خوشی سے پھر وہ تعلیہ بجانا رہے ہیں پھولوں میں نازکی ہے کاٹوں میں تازکی ہے ہر دل میں ایک خوشی ہے ہر سمت روشنی ہے صبح صویرے کی تازی ہوا میں پھول نہایت خوشنما اور تازے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ پھولوں کے ساتھ ساتھ کاٹوں میں بھی تازگی نظر آتی ہے اور ہر طرف ایک خوشی کا ماحول نظر آتا ہے وادی پہاڑ جنگل ہر ایک جگ مگایا دریا کو جوش آیا ساحل بگنگن آیا جس طرح سے صبح صویرے ہوئی چڑیا چہیک رہی ہے اور ایسے منظر میں وادی پہاڑ جنگل ہر ایک جگ مگایا ہوا نظر آ رہا ہے دریا کو جوش آنا یعنی دریا میں لہرے پیدا ہونا اور ساحل بھی گنگن آیا ساحل پر بھی اس کی لہروں اور موجوں کی آوازیں آ رہی ہیں فطرت بہار پر ہے دنیا نکھار پر ہے ہر شیح خوبصورت رنگین ہر نظر ہے باغ کے اس منظر کو دیکھ کر شاعر کو بہت اچھا لگ رہا ہے اسے ہر طرح بہار کا منظر نظر آ رہا ہے دنیا نکھار پر ہے دنیا ایسا لگ رہا ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر نکھر گئی ہے ہر شیح خوبصورت نظر آ رہی ہے اور رنگین نہ دکھائی دے رہی ہے سج پوچھئے تو منظر کیسے ہیں پیارے پیارے دیتے ہیں لطف کیا کیا یہ صبح کے نظارے صبح کا منظر بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لطف یعنی مزہ آتا ہے لیکن یہ مزہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو صبح صویرے پیدار ہوتے ہیں کر جب آپ فطرت کے مناظر دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا کی ہر شیح اللہ تعالی کی حمز و سنہ بیان کر رہی ہے تو جب آپ کو صبح کے نظارے کا لطف لینا ہے تو ضروری ہے کہ آپ صبح صویرے پیدار ہو جائیں موسیقی